اے آخری رات مسافرانی کل قبری کی ہو جانا ہے اے آخری رات مسافرانی لاہور میں یوم آشور کا مرکزی جلوس نصار حویلی سے برامد ازاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت جلوس اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا آج شام اپنی منزل کربلا گا میں شاہ پہنچے گا مرشق وصہ سمیت مختلف ممالک میں یوم آشور کے بڑے اجتماع کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر لاکھوں افراد کی نوحہ خانی اور سینہ کو بھی دنیا بھر سے آئے ازاداروں کا انسانی تاریخ کی عظیم قربانی کو قراجی عقید محرم الحرام کے سلسلے میں پنجاب حکومت کے فول پروف سیکیورٹی کے دعوے ہوا ہو گئے پنجاب پولس کے اہلکاروں نے عادت نہیں بدلی کسی کو نیند نیا گھیرا تو کوئی سمارٹ فاؤن کا استعمال کرتا رہا دی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کا مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا کہتے ہیں کراچی کی رونقین ہم نے لوٹا دی فرقہ وارانہ ہم اہنگی کے لیے عوام ساتھ دیں بھارت نے ظلم کی انتہا کر دی مقبوضہ کشمیر میں محرم کے جلوسوں پر پابندی آئد کر دی دوسری جانب سرینگر کے علاقے بابا ڈیم میں نکالے گئے جلوس پر بھارتی فوج کا حملہ شرکہ پر لاٹھی چارج آنسو گیس کا بھی استعمال مسلح افراد نے بھارتی سورماؤں کے عوثان قطع کر دی بھارتی فوجی دو دن بعد بھی عمارت کا قبضہ چھڑا نہیں سکے اور نہ ہی مسلح افراد کو پکڑ سکے شفیہ میں بھارتی فوج کی گاڑی پر حملہ چار فوجیوں سمیت تیرہ افراد زخمی کیا آفریدی اور میادات کے درمیان اختلافات کی برف پگھلنے لگی لیجنڈری کرکیٹر نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آفریدی کو معاف کر دیا شاہد آفریدی اپنی اکڑ پر قائم الزامات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا بڑوں نے آفریدی کو عدالت نہ جانے کا مشورہ دیا ہے بھارتی صحافی کا پاکستان مخالف سوال پرنس کریم آغا کان نے لا جواب کر دیا کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کی اختلافات کو مذہب سے جوڑنا بلکل غلط ہے یہ سیاسی عمل کی ناکامی ہے ادھر چینی مفکر نے پاکستان کے ساتھ سرحد سیل کرنے کو بھارت کی بےوقوفی قرار دی دیا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دے دیا گیا وزیر خزانہ اسحاق دار نے مزار کو ارقے گلاب سے غسل دیا وزیرالہ پنجاب شہباز شریف اور زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی وزیر خزانہ میڈیا سے گفتگو میں بولے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے چالیس ارب ادا کرو پی آئی اے کو نوٹس مل گیا سیول ایویشن ایتھارٹی نے پی آئی اے سے پارکنگ، لانڈنگ اور سیکیورٹی کے واجبات مانگ لیے آئل کامپنیوں کے لاکھوں ڈالرز بھی پی آئی اے کے پاس فس گئے غیر ملکیوں کی بھرتیاں بھی جاری افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مزار پر دھماکہ اور فائرنگ چودہ افراد ہلاک پچیس کے قریب زخمی، پورسز کی جوابی کا روائی میں تینوں حملہ ورمارے گئے فوج کی وردیاں پہن رکھی تھی اور ہیٹی میں میتھیو تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا توفان تو تھپ گیا، ہزاروں گھر اجار گیا توفان سے بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے بعد ڈیڑھ لاکھ افراد بیماریوں کے خطرے سے دوچار بے گھر ہونے والوں کو غزائی قلط کا سامنا